اسلام علیکم جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا رہی ہی بہت ہی ہلڈی قسم کی براؤنیز کی ریسپی دیکھیں جی براؤنیز تو بچوں کو بہت اچھی لگتی ہیں تو کیوں نہ آپ ان کو ہلڈی براؤنیز کلائیں ان کے لنچ باکس میں رکھ کر دیں بہت 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 اچھی اور ڈیفرنٹ قسم کی ریسپی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کے بچے بھی پسند کریں گے کیونکہ براؤنیز انہوں نے ہر حال میں کھانی ہے تو اس طریقے سے آپ بنائیں ریسپی کو ضرور ٹرائ کرنا ہے تو ٹائم ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں چاہیے بنانا یعنی کیلے اور کیلے جو ہیں آپ نے کچھے کچھے نہیں استعمال کرنے ہیں براؤنیز کا جو ذائقہ ہے وہ ذرا اچھے گلے ہوئے کیلوں سے آتا ہے یعنی خرابی کی طرف نہ ہوں لیکن جو ایکسٹرا پکے ہوئے کیلے ہوتے ہیں وہ ہم نے استعمال کرنا ہے یہاں میں ٹرپل بیچ بنایا ہے لیکن میں آپ کو سنگل بیچ کی ریسپی دینے ل اس کے لیے آپ نے دو سے تین کے لیے استعمال کرنے ہیں کافی ہیں اور اس کے بعد ان کو اچھے ساپنے کر لینا ہے میش اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے اس کے بعد چینی یعنی شوگر پیسی ہوئی چینی میں نے استعمال کی ہے اس کے لیے اور چینی جو ہم شامل کر دیں گے ون تھرڈ کپ ٹھیک ہے چینی چلے گی اس کے بعد اس میں چلے جائیں گے انڈے دو عدد انڈے اس کے لیے کافی ہیں میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ جو کوئنٹیٹی میں یوز کریں اس کو اگنور کیجئے گا اس بیٹر کو بنانے اس کا سب سے ہسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بلینڈر استعمال کریں اس میں یہ ساری چیزیں شامل کریں اور بلینڈ کر لیں اب یہ جس طرح سے میں نے کی ہے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس کو ہینڈل کرنا کے لیے آپ نے بہت اچھے سے میش کرنے ہے اچھا اس کے بعد جو ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک کیسپون بیکنگ پاودر اور ایک کیسپون اس میں چلا جائے گا بیکنگ سوڈا یہ سب چیزیں جو آپ نے چاند کر استعمال کرنی ہے اور اس کے بعد اس میں شامل کر دیں گے ون فورت کپ کوکو پاود اچھا یہاں جو اس کے علاوہ ایسنس استعمال ہوگا ایسنس آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں چوکلیٹ ایسنس ہی یوز کرتی ہوں اس کے بعد میں نے انسٹنٹ اوٹس یوز کیے تھے یہاں پہ آپ رولڈ اوٹس بھی یوز کر سکتے ہیں وہ چلے جائیں گے اس میں تقریباً ایک کپ ٹھیک ہے اچھا جی ان کو ہم نے اچھے سے بیٹر کو کرنا ہے مکس اور وہی میں آپ کو بتا چکیوں کہ آپ چاہے تو یہ پہلے بیٹر کو بلینڈ کر لیں ہاں اوٹس آپ نے اینڈ پ پین میں ڈال دینا ہے میں نے پین کو گریس کر لیا تھا آئل ینگی کسی بھی چیز سے اوپر پھر میدہ چھڑک لیتے ہیں یا بچر پیپر بھی لگا سکتے ہیں ویسے یہ براؤنیز جتنی نہیں چپکتی ایسے بھی چلے گا اس کے اوپر چوکلیٹ چنکس ڈال دی اور اس کو میں نے ویٹی ڈگری پہ ٹونٹی فائی سے تھرٹی منٹس کے لیے بیک کیا یا آپ کے اوان کے ٹیمپریچر پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے تو ہماری بہترین قسم کی جو ب یا رہے ہیں انہوں نے بہت زیادہ رائز نہیں ہونا لیکن بہت اچھی بہت مزیدار اور بہت ہی بہترین بنتی ہے آپ بنا کر رکھ لیا کریں بچوں کو لنچ باکس میں روز کے ایک دو پیس دے دیئے بچے پہ خوش آپ کا بھی ضمیر مطمئن کہ ہمارے بچے کچھ اچھا کھا رہے ہیں تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ براؤنیز کی ریسپی کیسے لگیا ہے اور دعاوں میں یاد رکھنا ہے زندگی رہی تو پھر حاضر ہوں گے مزید پو لانے کے بعد